السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں یا جانتی ہیں میری پیاری بھائن اور بھائی سورة الممتہنہ کے بعد ہم سورة الحشر کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے سپارہ نمبر اٹھائیس سورت نمبر انسٹھ اس سورت کے تین رکو ہیں ٹوٹل جو آیات ہیں وہ اس سورت کی چوبیس آیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا جو نزول ہوا تھا نازل ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی سورت المدنی اس کو اس لئے کہا جاتا ہے سورت الحشر مدنی اس لئے یہ کہا جاتا ہے بخاری مسلم میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورت الحشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ غزوہ بنی نزیر میں نازل ہوئی تھی جس طرح سورت الانفعال بدر میں نازل ہوئی تھی اور اسی طرح یہ سورت بھی غزوہ بنی نزیر میں نازل ہوئی تھی اب سوال یہ بنتا ہے کہ غزوہ بنی نزیر کب پیش آیا امام زہری نے اس کے متعلق اروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کے چھے مہنے بعد آیا لیکن ابن سعید ابن حشام فرماتے ہیں کہ یہ چار مہنے بعد واقع آیا صحیح یہ حدیث اور صحیح قول یہی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد چار مہنے کے بعد یہ واقع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی چار آیاتوں کے اندر دنیا کو اس کی عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بن نزیر نے دیکھا تھا ایک بڑا قبیلہ جس کے افراد بھی کافی تھے ان کے پاس مال و دولت بھی تھا ان کے پاس جنگی سمان بھی تھا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے وہ کسی بھی کام نہ آسکا جو مسلمانوں کے خلاف تھے آیات نمبر پانچ سے لے کے آیات نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیدہ بیان کیا ہے کہ جنگ کی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کاروئی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آئے گی مطلب جنگ کے اندر جو چال چلی جائے جو منصوبہ بندی کی جائے جو قانون بنایا جائیں تو وہ فساد فی الارض کے قانون میں نہیں آئے گی آیات نمبر چھے سے دس تک یہ بتایا گیا کہ ان ممالک کی زمینوں اور جدادوں کا بندوبست کس طرح کی آگ جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت میں آ جائیں یا مسلمانوں کے کنڈرول میں آ جائیں یہ ایک پہلا موقع تھا ایک مفتوحہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس لئے یہاں سے اس کا قانون بیان کر دیا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلا واقع تھا جو مسلمانوں نے کہ قبضے میں جائداد یا زمین آئی تھی آیات نمبر گیارہ سے ستارہ تک منافقین کا تفسرہ ہے تفسرہ جو بونرزیر کے موقع پر جو ہے انہوں نے اپنی رویہ اختیار کیا دیا رکوع کے آخری حصے میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو لوگ دعویہ تو مسلمانوں کا کرتے تھے ان کے گروہ میں شامل ہوتے تھے مگر ایمان کی روح سے وہ خالی تھی ان کے اندر ایمان نہیں تھا تقوی نہیں تھا تو یہ آج کا ہمارا جو ہے چھوڑا سا درس ہے انشاءاللہ تبارکاللہ کل ہم سورت شروع کریں گے والسلام ورحمت اللہ برحمت اللہ